بچو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمون مختلف ہوتے ہیں مطلب مضمون جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مضمون ہو مضمون کے کے اقسام ہوتی ہیں مطلب شخصیاتی مضمون، معلوماتی مضمون، واقعاتی مضمون مطلب شخصیاتی مضمون تو وہ ہے جیسے علامہ اقبال کے بارے میں ہے قائد اعظم کے بارے میں ہے، لیاقت علی خان کے بارے میں ہے محترمہ فاطمہ جناہ کے بارے میں ہے یا کسی شخص کے بارے میں ٹھیک ہے جو مشہور شخصیت ہو اسی طرح معلوماتی مضمون ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کے بارے میں ہے ٹیلیویزن کے بارے میں ہے یا موبائل کے بارے میں ہے یا انٹرنیٹ کے بارے میں یعنی کچھ ایسا مضمون لکھنا اس کو معلوماتی مضمون بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ جہاں پہ سائنس میوزیم ہے اس طرح کی جگہ پہ یعنی کہ جو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے یا سائنس کی کسی چیز کے بارے میں لکھا جاتا ہے اس کو معلوماتی مضمون بھی کہا جاتا ہے اسی طرح واقعاتی مضمون ہوتے ہیں وہ واقعہ کے حساب سے ہوتے ہیں میلہ چراغہ ہو گیا یا کچھ ایسا یعنی کہ واقعہ دیکھا مطلب کوئی آنکھوں دیکھا میچ کوئی آنکھوں دیکھا حال کوئی آنکھوں دیکھا میلہ یعنی کہ جو آپ نے دیکھا ہو اور پھر اس کو مضمون کی شکل میں لکھیں تو مضمون پہلے یعنی کہ جو شروع ہوتا ہے اس کے مضمون کے ویسے تین ہی سے ہوتے ہیں تعریف یعنی کہ پہلے یہاں پہ دیکھیں ہم نے علامہ اقبال کا مضمون کرنا ہے شخصیاتی مضمون ہے یہ اور یہ تعریف ہے پہلے یعنی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کب پیدا ہوئے ان کے والد کیا کرتے تھے انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مطن یا نفس یعنی کہ اس کے بارے میں ساری معلومات لکھنا ٹھیک پھر اس کے بعد اس کا اختتام مطلب اس کا اینڈ کر دینا اب یہاں پہ یعنی کہ ہم مضمون آدھا آج پڑھیں گے آدھا آپ لوگوں نے یہ مضمون لکھنا بھی ہے آپ کی ورک بک پہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو لکھ یاد کر کے لکھ کے بچوں دیکھ رہے ہیں اب بہت اچھے اور سمیدار بچے ہیں تو پلیز اس کو لکھ کے دیکھی گا پڑھائی کرتے ہیں علامہ اقبال سیال کوٹ کے تاریخی شہر میں نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پیدا ہوئے آپ کے والد شیخ نور محمد شیخ نور محمد دیندار اور صوفی انسان تھے عام مسلمان بچوں کی طرح علامہ اقبال نے بھی دینی مدرسے میں عربی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد پرائمڈی اور میٹرک کی تعلیم مشن ہائی سکول سے حاصل کی مررے کالج سے ایف اے کیا سیال کوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد علامہ اقبال اعلامہ اقبال کرنے کے لئے لاہور چلے آئے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے بی اے اور ایم اے فلسفہ کیا ایم اے کے بعد آپ کچھ عرصہ گورنمنٹ اورینٹل کالج میں پروفیسر رہے اس دوران میں آپ شیر و شائری بھی کرتے رہے انیس سو پانچ میں عالی تعلیم کے لئے یورپ چلے گئے انگلستان سے بیریسٹری یعنی وقالت اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو آٹھ میں آپ وطن واپس آگے اور لاہور میں قیام کیا آپ نے کچھ عرصہ وقالت کی بعد میں وقالت چھوڑ دی آپ کا اصل میدان شائری تھا جسے آپ نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے استعمال کیا بیدار مطلب جگانے کے لئے کہ وہ گلامی کی زندگی نہ گزاریں تو اپنے لئے ازادی کی جنگ لڑیں ٹھیک ہے یہ آدھا مضمون ہے آپ کا اس کو آپ لوگوں نے یاد کر کے اچھی طرح سے اپنا لکھ کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ میں یاد رکھیے گا گھروں میں رہیں سیف رہیں اللہ حافظ